موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ میتی قرآن موی ٹی سی ٹیچر آج آپ کے سامنے جماعت میں ریاضی حصہ دو میرے یہاں پر جو ٹاپک آج آپ کو بڑھانے والا ہوں وہ ہے مسلس مسلس میں ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں مسلس میں متشابہ مسلس کے بارے میں ہم یہاں پر بات کریں گے اور ساتھ میں ہم یہاں پر مشکی سیٹ 3.5 اسے یہاں پر حل کریں گے سو سیمیلر ٹائنگلز کے بارے میں ہم یہاں پر بات کریں گے اور اسی پر مبنی جو 3.5 جو ایگزرسائز اسے یہاں پر ہم حل کریں گے ٹھیک ہے تو چلی آئیے شروعات کرتے ہیں ہم یہاں پر متشابہ مسلس سیمیلر ٹائنگلز کے بارے میں تو یہاں پر بچوں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جیسے اگر ہم دیکھنا ہے کہ اگر مسلس اے بی سی اور مسلس پی کیو آر میں دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر کہ اگر سی زیکل ٹو زاویہ سی زیکل ٹو زاویہ آر اور زاویہ دی زیکل ٹو زاویہ کیو اور زاویہ اے زیکل ٹو زاویہ پی ہے اور اسی طرح سے ہم یہاں پر دیکھیں گے اے بی اپون پی کیو برابر بی سی اپون کیو آر برابر اے سی اپون پی آر تب ہم دیکھیں گے کہ مسلس اے بی سی اور مسلس پی کیو آر گیا ہے تو متشابہ مسلس کہلاتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھیں اسے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلس اے بی سی اور مسلس پی کیو آر متشابہ ہے اس کو علامتی اظہار میں ہم کس طرح سے لکھتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ مسلس اے بی سی مشابہ ہے یا متشابہ ہے مسلس پی کیو آر کے اس طرح سے ہم لکھتے ہیں ایسے ٹھیک ہے یاد رکھیں اسے تو اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ اگر دو مسلسوں کی نظیری زاویہ متماسلوں دو مسلس وہ دو مسلس جو ہے تو متشابہ ہوتے ہیں اسی طرح سے ہم دیکھیں یہاں پر کہ اگر دو مسلس متشابہ ہوں تب ان کے نظیری ازلا تناسب میں ہوتے ہیں اور نظیری زاویہ متماسل ہوتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے بچو یہاں پر ٹھیک ہے یہ بنیادی معلومات تھی متشابہ مسلس کے تعلق سے ٹھیک ہے چلی آپ اسی پر بھگنی ہم یہاں پر جو ہے تو 3.5 جو اس لیسن کے آخری ایگزرسائز ہے اسے یہاں پر سالف کریں گے اس میں question number 1 دیا ہوا ہے کہ مسلس ایکس وائی زیڈ کے تو ان مسلسوں کے نظیری زاویہ لکھئے اور ان کے نظیری ازلا کی نزبت بھی لکھئے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ مسلس ایکس وائی زیڈ متشابہ ہے مسلس ایل ایم این کے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ایکس جو زاویہ ہے وہ متماسل ہے زاویہ ایل کے اور زاویہ ی جو ہے تو متماسل ہے زاویہ ایم کے اور زاویہ زیڈ جو ہے تو متماسل ہے زاویہ ایل کے ہے نا ہم دیکھنے گے یہ جو ہے تو یہاں پر متشابہ مسلسوں کے نظری زاویہ جو ہے تو متماسل ہوتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے نا اس لیے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں زاویہ ایک دوسرے کے متماسل ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ متشابہ مسلسوں کے نظری عزلہ جو ہے تو برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے ہم یہاں پر دیکھیں کہ x y upon element is equal to y z upon mn is equal to x z upon ln اس طرح سے ٹھیک ہے تو اسے ہمیں اس طرح سے حل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد next question ہم دیکھتے ہیں next question میں دیکھیں گے آپ یہاں پر کہ مسلس x y z میں x y برابر 4 sum z y یا y z is equal to 6 sum اور x z is equal to 5 sum اگر پی کیو آر یہ مسلس مشابہ ہے مسلس x y z کے اور یہاں پر پی کیو برابر جو ہے تو ڈیا ہوا ہے تو پی کیو آر کے بکیا زنو کی نمبائیاں مالک کیجئے ٹھیک ہے اس طرح سے دیا ہوا ہے یہاں پر ہم اس سے حل کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے پی کیو برابر ڈیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے یہاں پر اسی طرح سے یہاں پر یہ بھی دیا ہوا ہے کہ جو مسلس x y z ہے وہ تو متشابہ ہے مسلس پی کیو آر کے ٹھیک ہے اور ہمیں پتا ہے کہ متشابہ مسلسوں کے نظر زلے جو ہے تو وہ برابر ہوتے ہیں اس لیے ہم دیکھیں گے ہاں پر کہ x y بٹے پی کیو برابر ہوگا اور y z بٹے کیو آر کے اور یہ جو ہے تو برابر ہوگا کس کے x z بٹے پی آر کے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ ان کی چینٹے ہم یہاں پر رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ چار بٹے آٹھ ہو جائے گا یہاں پر x y کتنا دیا ہے چار دیا ہے اسی طرح سے پی کیو کتنا دیا ہے آٹھ اسی طرح سے y z کتنا دیا ہے چھے بٹے کیو آر برابر یہاں پر x y کتنا دیا ہے وہ دیا ہے پاچ تو آپ دیکھیں گے یہ پار بٹے پی آر اس طرح سے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پر یہ ہمارا پوائنٹ نمبر ون ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کی پوائنٹ نمبر ون کی بینہ پر اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر کی چار بٹے آٹھ برابر چھ بٹے کیو آر یعنی کی اس لیے کیو آر انٹو فور اس ایکل ٹو ایٹ انٹو سکس اس لیے آپ دیکھیں گے یہاں پر کی کیو آر is equal to ایٹ انٹو سکس اپاون پور is equal to اپاون وال ٹھیک ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کیو آر is equal to دویل سم ٹھیک ہے کیو آر ہمیں یہاں پر کتنا ملا ہے وہ ملا ہے ہمیں یہاں پر بارہ سم ٹھیک ہے اب ایک کی بینہ پر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک کی بینہ پر چار بٹے آٹھ برابر پانچ بٹے پی آر یعنی اس لیے 4 into PR is equal to 8 into 5 ٹھیک ہے تو PR اس لیے PR is equal to 8 into 5 upon 4 is equal to 2 into 5 upon 1 ٹھیک ہے تو PR ہمیں یہاں پر کتنا ملے گا 10 ٹھیک ہے اس طرح سے تو آپ دیکھیں یہاں پر QR ہمیں کتنا ملا ہے QR ہمیں یہاں پر جہاں تو 12 ملا ہے اور PR جہاں تو ہمیں یہاں پر 10 ملا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آنسر ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح سے اب اس کے بعد ہم یہاں پر جہاں تو next question لیتے ہیں بچو اس کا next question دیا ہوا ہے question number 3 جو ہے تو وہ ہے یہاں پر کے متشابہ مسلسوں کی جوڑی کی کچھی رف شکلیں بنائیے اور مسلسوں کے نام رکھیے ان کے نظیری زعویوں کو یقصہ نشانات سے ظاہر کیجئے اور نظیری عزلہ کی لمبائیوں کو متناسب آداد میں ظاہر کیجئے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس طرح سے دیکھیں گے بچو انہیں یہاں پر اس طرح سے یہ ہے تو یہ دونوں شکل آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے کہ ABC مسلس تو متشابہ ہے مسلس PQRK ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ یہاں پر یہ AB کتنا ہے 10 ہے اور PQ یہ کتنا ہے exactly اس کے half ہے یعنی پانچ AC آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آٹھ ہے یہاں پر PR جو ہے تو چار ہے یعنی اس کے half ہے اس طرح سے BC یہاں پر بارہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر QR جو ہے تو چھے ہے سیمیلر آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ اس کے half میزرمنٹ ہے ٹھیک ہے جو لیند دی ہوئی ہے وہ ہر جگہ آپ کو half میزر آ رہی ہے اس لئے ہاں پر دیکھیں گے یہ مسلس ABC جو ہے تو متشابہ ہے مسلس PQR ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ جو رف شکل ہمیں بنانا تھے وہ اس طرح سے ہمیں یہاں پر تیاری تھی ہے تو بچو اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس طرح کے مزید ویڈیو آپ ملیں گے آپ کو تو اس کے لئے آپ کو نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا ہے تو بچو امید کرتے ہیں کہ آج کے اس سیشن میں مانوات آپ کو ملی ہے اس سے آپ نے ضرور سے سمجھا ہوگا سیشن کے بعد آپ ان سوالات کی پریکٹیس کریں اور اپنے طور پر ل Together کاشیش کریں کاشیش کן je 작یل so students there is some important questions in description box so you are supposed to solve that questions and there is also a feedback form in the description box so kindly fill that form تو بچو آپ کو سیشن کے بعد میں ڈسکرپشن باکس میں جانا ہے اور وہاں چند اہم سوالات دیئے گئے ہیں انہیں حل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے تاثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک گوگل فارم ڈسکرپشن باکس میں ہے اسے آپ کو پر کرنا ہے